پردیش ہتیس گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیس تریپارٹی اور یہ ہے ستہ کا مہا سنگرام دو ہزار چوبیس اور اس سے جوڑی اب وستار پوروک خبریں آپ کو بتائیں گے چندوارہ سے نکل نات آج اپنا نامانکن بھرنے والے ہیں کانگریس پارٹی نے انہیں اپنا پرتیاشی یہاں سے بنایا ہے اور نامانکن بھرنے سے پہلے وہ پوروک سی ایم کمن نات کے شکار پورستہ ہنمان مندر میں پوجہ ارچنا انہوں نے کی دراصل سی پوروک سی ایم کمن نات نے پہلے پوجہ ارچنا کی ہنمان مندر میں جا گا چونکہ ہر کسی بڑے کارکرم سے پہلے وہ اس مندر میں آتے ہیں بجرنگ بلی کے چرنوں میں ماتھا تیکتے ہیں اور پھر کام کے لیے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نامانکن بھرنے سے پہلے پوروک سی ایم اور ان کے پتر اور اس بار لوگ سبا سے شدوارہ سے چناب رڑنے کے لیے جنہیں چکٹ دیا کانگریس پارٹی نے نکل نات بھی پہلے تھے مندر اور یہاں پر شدوارہ کی جو لوگ سبا سیٹ ہے وہ نہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی بلکہ کانگریس کے لیے بھی ایک بہت بڑا وشائب بن گئی ہے چونکہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں سبھی 39 سیٹوں میں سے 28 سیٹوں پر جیت درج کی تھی جس میں ایک ماتر سیٹ لہ گئی تھی وہ چندوارہ کی سیٹ تھی اور ایسے میں اب یہ سیٹ نہ صرف نات پریوار کے ساکھ کا وشائے کانگریس کی ناک کا وشائے بلکہ اب یہ وہ سیٹ بن گئی ہے جو چرچہ میں ہے چونکہ آج چندوارہ کے کانگریس پارٹی کے لوگ سبا کے امیدوار نکل نات نامانکن بھرنے کے لئے جانے والے ہیں اور کیا تیاریہ ہے راجش کرمیلے ہمارے سیوگی ان کے پاس چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہیں ڈیٹیلز آج کس کارکرم کو لے کر جی راجش موسیقی وہ واپس ایک یہاں بڑی ماتا مندر ہے چھوٹی ماتا مندر ہے چھوٹی بجار میں ہمیشہ کی طرح وہاں پر بھی پوجا رسنا کریں گے اس کے بعد وہ ریلی کے لئے نرداری تستان جو ہے شیام ٹاکیز وہاں پہنچیں گے اور شیام ٹاکیز سے پھر ان کا کاتلا مان سروور جو کانپلیکس ہے وہاں پر بڑی سبا ہے اس کے لئے نکلے گا سارے راستوں میں سواگت کی تیاریاں کی گئی ہیں بڑی سنکھیا میں کانگریس نیتا اور کانگریس کاری کرتا یہاں پہنچ رہے ہیں پورے جنہیں بھر سے کانگریس کاری کرتا یہاں پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ جو پردیش کانگریس کے اجڑکش ہیں جیتو پٹوالی اور امن سنگھا جو کی دیتا پرتوالی ہے ان کے بھی آنے کی خبر ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے جی راجش ریلی کہاں سے شروع ہوگی کہاں پر جا کر سماپ تھوگی کیا شکتی پردرشن کا ایک پریاس یہاں پر ہوگا اگر ایسا ہے تو کتنے کاری کرتا ہے اس میں شامل ہوں گے آگے کی کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ ریلی جو ہے وہ شام تاکیس سے شروع ہوگی ہمیشہ کی طرح بور مکمتری کمنلاج جو ہے وہ شام تاکیس سے ہی ریلی کرتے آ رہے ہیں کسی بھی چوناؤں میں وہاں سے ریلی شروع ہوگی اس کے بعد چھوٹا تلاب سے ہوتے ہوئے چھوٹی باجار سے ہوتے ہوئے گولگن سے ہوتے ہوئے یہ نردھاریت مانسرو اور کامپلیکش میں ہوچے گی فوارا چوک سے ہوگا یہ پورا روپ نردھاریت کیا گیا چونکہ گھنی آبادی والا چھیتر ہے اس کے علاوہ یہ مکھ مارک بھی ہے شہر کا جہاں بھاری تعداد میں مدداتا رہتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے سبھائستل جو ہے وہ مانسرو اور کامپلیکش سے ٹھیک سامنے بنایا گیا ہے سبھائستل وہاں پر ریلی سمافت ہوگی وہاں پر عام سبھا بھی رکھی گئی ہے عام سبھا میں کاملناتھ کے علاوہ پردیش ادیق جو ہے جیتو پٹواری وہ اور تمام کانگریس کے نیتا سمبھو دیت کریں گے بہت شکریہ راجش آپ نظر بنایا رکھے گا پھر وہ تصویریں بھی دیکھنے کے لئے پھر آپ کے پاس لوٹیں گے جب یہ ریلی شروع ہوگی اور جب نات پتا پتر نکلیں گے اور ان کے ساتھ کانگریس پارٹی کے نیتا بھی موجود ہوں گے جو اس وقت چنا پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں بہت شکریہ فیلال اور اب ایک اور بڑی خبر وہ یہ کہ کانگریس پارٹی اپنی مدھے پردیش کی باقی چھ سیٹوں پر امیدواروں کے لسٹ لا سکتی ہے مدھے پردیش کانگریس کے چھ امیدواروں کے نام گھوشت کیے جا سکتے ہیں گوالیر سے پرمین پاٹک اور رام سیوک سنگھ کا نام آگے چل رہا ہے مورینا سے ستپال سکروار پنکا جھپادیائے جسویر کا نام آگے چل رہا ہے گناہ سویاروڑ یاداو اور یادویندر یاداو سمبھاویت پرتیاشی بتایا جا رہا ہے سمبھاویت نام کیے دیبات کرے تو دموں سے رام سیاہ بھارتی جایات تھاکور گاراو پٹیل کا نام آگے چل رہا ہے کھنڈوا سے نریندر پٹیل سوریندر سنگھ شیرا کا نام آگے چل رہا ہے ویدیشا سے انوما آچاریا پرتاپ بھانو شرما کا نام آگے چل رہا ہے اب ان آگے چل رہے ناموں میں سے ایک ایک نام چھاٹ کے باقی ناموں کو پیچھے کرنا کانگریس پارٹی کے لئے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے کانگریس پارٹی آج CEC کی بیٹک بلا سکتی ہے ایسی چرچائیں بار بار ہو رہی ہیں حالانکہ کل ایک CEC کی بیٹک ہوگی اور سمبھاو نہیں ہے کل ہی ہی کانگریس پارٹی باقی بچی ہوئی چھے لوگ سبا سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا نام گھوشت کر دے جو اب تک جو پینل چنا گیا اس پینل میں سے کوئی ایک نام چن کر کے ہو سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی اپنے پرتیشیو کے نام ان چھے سیٹوں پر جاری کرے واسو چورے کے پاس چلیں گا جو نام سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک ایک نام چننا ہے کانگریس پارٹی کے لئے شاید یہی چنوٹی پورن ابھی تک کانگریس پارٹی کے ایک اندرت نترتو کے لئے بنا ہوا نیشہ طور پر آشیش اور آپ ان سبی چھے سیٹوں کو دیکھ لیجئے ہائی پروفائل سیٹس نہیں ہے گوالیر مجھو پتیش کے راجنیتی میں اچھا خاصا دخل ہے مورینہ کی سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ راجنیتک طور پر چرچہ میں رہتی ہے ویدی شاہ سے پور مکھی منتی شیف راسنگ چوہان بی جی پی کے اور سے چناؤ لڑ رہے ہیں گناہ سیٹ کے آپ بات کریں تو جوتی رادس سندھیا چناؤ لڑ رہے ہیں پچھلے بار کانگریس کی سیٹ پر کانگریس کی ٹکٹ پر انہوں نے یہاں سے چناؤ لڑاتا ہار گئے تھے کے پی آدھا اسے لیکن اس بار بی جی پی کے ٹکٹ پر وہ یہاں سے چناؤ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو کانگریس چاہتی ہے کہ ان تمام ساری سیٹوں پر ان میں سے کئی سیٹیں ایسی ہیں چاہے آپ دموں کو لے لیجئے ویدیشہ کو لی لیجئے ایسی سیٹیں ہیں کہ لمبے عرصے سے یہاں پہ کانگریس جیت نہیں درج کر پائیے اور بی جی پی کے کہیں نہ کہیں بڑے نیتا ان سیٹوں سے چنکر چناؤ جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان چھیتروں کا پردینے دفت کر رہے ہیں اور کانگریس کی کوشش ہے کہ اب اس پورے جو لگاتار انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ جو پورا سوکھا ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس بار کچھ بہتر پرنام لائے جائیں یہی وجہ ہے کہ کانگریس پورے دمخم کے ساتھ چناؤ پچار ایک اور کر رہی ہے لیکن رنے تک طور پر بھی کام کر رہی ہے اور رنے تک طور پر گہن منتن کیا جا رہا ہے اس لیے اتنا لبا سمجھ لگ رہا ہے کل سی سی کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور یہ تمام نام جو ہم اپنی سکرین پر بتا رہے ہیں اپنے جاشوکوں کو بتا رہے ہیں ان پر سی سی کی بیٹھک میں چرچا ہوگی اور چھیتری سمی کرن جاتی سمی کرن سیاسی سمی کرنوں پر جو نام کھرا اترے گا جو نام کانگریس کو زیادہ فٹ لگے گا اسے پرتیاشی بنایا جائے گا اور اسے چناؤی میدان میں اتارا جائے گا کانگریس دعوی کر رہی ہے کہ آدھا درجن ایک درجن جو قریب سیٹے ہیں وہ ہم مدی پدیش میں جیتنے کا کام کریں گے بیٹھے چناؤوں سے اچھے پرینام جو ہیں وہ ہم لانے کا کام کریں گے اور اگر کانگریس کو اپنے دعوے پر کھرا اترنا ہے تو نیشت اور بار جمین پر بھی بہت میند کرنی ہوگی اچھے پرتیاشی کا بھی چناؤں کرنا ہوگا کیونکہ بی جے پی ایک اور کافی مجبوط نظر آ رہی ہے چاہے آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کا دیکھ لیجئے ویدان سبا کے چناؤں ہوئے تو وہاں 163 سیٹے بی جے پی جیتی ہے انہیں اس میں جب چناؤں ہوئے تو اتو 28 سیٹے جیتی ہے ایک سیٹ مہس کانگریس چھنڈوارا کی جیت پائی تھی تو یہ تصویر اگر کانگریس کو بدلنی ہے تو بڑی چنوٹی ہے اور بڑی مشکت کانگریس کو کرنی پڑے گی لہذا دیکھنا ہوگا کہ راہل کاندھی جو بھارت جڑو نیا یاترہ کر کے ابھی ابھی مددہ پدیشے سے گئے ہیں ان کی یاترہ کا کتنا اثر ہوتا ہے جیتو پٹواری اومنگ سنگا جو کانگریس کے نئے چہرے بن کر دیکھ رہے ہیں ایم پی میں وہ کتنا کمال کر پاتے ہیں آشیش یہ جو پرستییاں ابھی کانگریس پارٹی کے سامنے ہیں کل ایک سی سی کی بیٹھک ہونی ہے کل ہی سمبھاوے کی لسٹ بھی جاری کر دی جائے ان چہ سیٹو کے لیہاں سے کل یہ جو سی سی کی بیٹھک ہونی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز مل پائی ہیں کیا مددہ پردیش کا کوئی نیتہ اس میں شامل ہونے والا ہے یا پھر بیٹھک کے بعد سیدھا نام ہی اناؤنس ہوں گے کیا کوئی ڈیٹیلز ہے اس کے بارے میں بھی پلکل دیکھیں سمبھاونا ہے کہ مددہ پردیش سے جو سی سی میمبر ہیں اومکار مرکام وہ حالا کی خود پرتیاشی بھی ہیں منڈلا لوگ سبھا سے وہ اس پوری بیٹھک میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لئے وہ جیتو پٹواری جو پردیش اندیق چھے ہیں اور نیتہ پتیپک شومنگ سنگھار اس بیٹھک میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ آدھا درجن سیٹوں پر نام تیہ ہونے ہیں حالاکہ مددہ پردیش میں لگاتار منتن ہو چکا ہے اور فائنل جو پینال ہے وہ آلہ کمان کو سوپا جا چکا ہے اگر کل کوئی مددہ پردیش کے نیتہوں کی بڑی چناؤوی وستہ نہیں رہتی ہے جیسے کہ آج تمام بڑی نیتہ چھنوارا میں ایک جوٹ ہو رہے ہیں ابھی ہم ریپورٹ دکھا بھی رہے تھے کہ کمالنات کے بیٹے نکلنات وہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں تو ان کے نامان کنریلی میں سبھی لوگ شامل ہوں گے تو اس طریقے کہ کوئی اگر راجنیتک بڑا کاری کرم ایم پی میں نہیں ہوتا ہے تو یہ تمام نیتہ پردیش ادیق شنیتہ پرتیپکش یہ سارے لوگ دلی پہنچیں گے بیٹھک میں شامل ہوں گے اور فائنل سوچھی فائنل ڈرافت جو ہے کانگریس کا وہ جاری ہو جائے گا اور ڈیٹیلز آگے لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت بہت دنیواد فیلحال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے باس ہوں اور دھار بھوڑ شالہ کی اب بات دھار بھوڑ شالہ میں پانچوے دن کا سروے جاری ہے ایس آئی کی ٹیم بھوڑ شالہ میں سروے کر رہے ہیں وہیں آج منگل وار ہے اور ایسے میں شدھالو ہنمان جی کو جا کرنے کے لیے پہنچے اور ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا ازوران سرکشہ کے ویعاپک انتظامات کیے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ بھوڑ شالہ میں منگل وار کے دن ہنمان چالیسہ کا پاٹ ہوتا رہے ہیں لمبے سمیسے اور اسی کڑی میں آج بھی یہاں ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنے کے لیے شدھالو پہنچے تھے حالانکہ اب تک اس نماز پڑھنے یا ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنے کا کوئی اثر وہاں کی سروے کی ٹیم پر یا سروے کے کام پر نہیں پڑا ہے یہ ابھی تک سپشت ہے اور اسی کے چلتے سمبھو ہے کہ وہاں پر اسے پتیبندت ابھی نہیں کیا گیا ہے جسے کی سماج میں ابھی تک جو ایک سوہارد ہے وہ تاکہ بنا رہے اور اس وشے کو ویباداسپد ہونے سے بچائے جائے اور سوہارد پون طریقے سے اسے نپٹائے جائے یہی پریاس پرشاسن سے لے کر نیای پالکہ تکہ ہے اور اسی لئے نیای پالکہ کی طرف سے یعنی اندور ہائی کورٹ کی طرف سے جو آدھی آگیا ہے وہاں کی سٹڈی کرنے کا یعنی آرکیلوجیکل آف سروے انڈیا کی ٹیم جو وہاں تتھیوں کو کھنگھال رہی ہے چاہے کاربن ڈیٹنگ ہو جگو کو چنہت کیا جانا ہو اس کے میزرمنٹس یا پیمائش کی جانی ہو یہ سب ہی تتھے ایک ریپورٹ میں تائے بدھ کر لائے بدھ کر اب کورٹ میں جمع کرنے ہوں گے ایس آئے کو اور آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم جب یہ تتھے وہاں جمع کرے گی اس سے چیزیں سپشت ہوں گی کہ آخر جو دعویٰ کرنے والے دو پکش ہیں ان میں سے کس کے دعویٰ میں دم ہے اور اس دم کو آگے بڑھانے کے لیے اور کیا آپ چارکتائیں رہیں گی اور سورج پر سے سپیچ ایک درگھٹنا کی جانکاری اور مل رہی ہے بائیک اور کار میں بھڑنت ہونے کی جانکاری مل رہی ہے دراصل بائیک سوار دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی رتاپور مارگ کے دھرمپور کی ایک گھٹنا بتائی جاری ہے کھڑگواں پولیس پورے معاملے کی جانکاری جٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بائیک اور کار آپس میں ٹکرائے اور اس حادثے میں دو یوکوں کی جان جنی گے اور بیتول میں تھریشر مسین میں پھنس جانے کی وجہ سے ایک مزدور کی موت ہو گئی کئی ٹکڑوں میں کشت فکشت مزدور کا شریر بہار آیا آپ کو بتا دیں کہ مزدور کی موقع پر ہی ستریشر مسین میں پھنس جانے کی وجہ سے موت ہو گئی کافی مشکت کے بعد اس کے شب کو باہر نکالا گیا گوڑا ڈونگری بلاک کے شعبہ پر گاؤں کی یہ پوری گھٹنا بتائی جارہی ہے اور بہت دردناک یہ حادثہ عمریا میں باغ کے دو شاوقوں کی موت ہو گئی باندفگر ٹائگر بریزرو میں ہوئی دو شاوقوں کی موت کے پیچھے کا کارن آپ سے دو اندفگر ٹائگر اس کے بیچ ہوا بتایا جارہا ہے ترسل پنپتھا اور کھتولی رینج میں شاوقوں کے شاوقوں میں ہیں عمرت شاوقوں کی عمرت آس پاس ایک سال کے بتایا جارہی ہے اب تربند کہہ رہا ہے کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد سمجھ میں یہ آیا کہ یہ باغوں کے آپسی سنگھرش کا پرنام ہے حالانکہ یہ ونوے بھاگ نے بعد میں انتیم سنسکار ان مرتباغوں کا کیا اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور خرگون میں ایک پدماش نے ایک یووٹی کی معافکہ جگہا ہے اس پورے معاملے میں ایک یووک اور ایک یووٹی کی آتمہتیا کا معاملہ سامنے پیڑ پر فاسی لگا کر آتمہتیا کی جانے کی بات کہی جا رہی ہے پریم پرسنگ میں ایک یووک اور ایک یووٹی نے آتمہتیا کر لی ہے بتایا جا رہا ہے جہاں جانچ میں چینپور تھانا پولیس جٹی ہوئی ہے خرگون سے یہ پورا پرکرنٹ سامنے آئے جہاں پر ایک یووک اور ایک یووٹی کے پاسی لگا کر آتمہتیا کی جانے کی بات سامنے آئی ہے پیڑ پر دونوں کا شر رٹکتا پایا گیا ہے دھار سے مفتی جائے خرگون سے یہ پورا معاملہ سامنے آئے جہاں اس پورے معاملے میں ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھالی ہے اور اس پر نظر رہے گی ہماری آگے ڈیٹیلز آپ تک آگے پہنچاتے رہے ہیں اور ایک درگھٹنا کی جانکاری مل رہی ہے جہاں تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرائے اور کار سوار دو لوگوں کے اس حدثے میں موت ہو گئے دھار سے سامنے آئے پورا معاملہ جہاں دو لوگ انیہ گھائل بتایا جا رہی ہیں اس حدثے میں دونوں گھائل اندور ریفر کیے گئے ہیں نرمدہ جی کا سنان کر لوٹ رہے تھے کار سوار اور نالچھا گاؤں کے پاس یہ حدثہ ہوا ہے دموہ سالک حدثے سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں مرتکوں کی سنکھیا کا آکڑا بڑھا حدثے میں دو اور لوگوں کی موت ہوئی ہے جلیہ اسپتال میں دونوں کا علاج چند رہا تھا حدثے میں اب تک تین لوگوں کی موت ہوئی تھی پیڑ سے بے کابو کار ٹکرائی تھی اور کار میں سوار تھے پانچ لوگ اس بیچ دھمتری سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں سالک حدثے کا ایک سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا ہوا ہے تیز رفتار پیکپ بے کابو ہو کر پلٹ گئی لیکن یہاں بتا جا رہا ہے کہ تین لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں اور پیکپ کی چپیٹ میں ایک سکوٹی جو گھٹنا کا شکار ہوئی ہے اور ایک محلہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پیکپ آگر محلہ کے بلکل نزدیک ٹکراتی ہے اور بال بال بچی محلہ یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جا کو راکھے سانیاں مار سکے نہ کوئی اور بالکل وہی چریتارت ہوا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ پیکپ بہت تیز گتی سے آکر دائیں سے بائیں پلٹتے ہوئے اور پھر جا کر کیسے گھوم کر سکوٹی سے ٹکراتی اور وہی پر ایک محلہ کھڑی ہے لیکن بال بال اس کی جانبچی ایک بائیک سے بھی یہ ٹکرائی پیکپ اور تین لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں اور جو پیکپ میں ہی سبا تھے کتوالی تھانک شیطر کے رام ساگر پارا کی یہ گھٹنا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا یہ درگھٹنا کیسے ہوئی لیکن کوئی جنہان ہی نہیں ہوئی یہ بہت رہتی بات ہے خبر بردہ بازار سے جہاں گھر کے سامنے کھڑی ہے کار کو ہردنگیوں نے جلا ڈالا منچلوں اور ہردنگیوں نے جم کر اتپات مچایا پولیش کی گست پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ہولیکہ دہن کے دن منچلوں نے کار کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس پوری گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پیٹرول ڈال کر اس آگ کو لگایا گیا آگ لگاتے دو بدماش یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور سورج پر سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے پروسی نے دوست کو مار ڈالا دراصل دھار دھار ہتیار سے وار کر اس کے ہتیا کر دی ہولی منانے کے دوران کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تھا اور شراب کے نشے میں خوب جھگڑا ہوا آروپی ہتیا کر فرار ہو گیا ہے فیلحال پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے گھٹنا کرم میں پڑوسی نے اپنے دوست کو ہی مار ڈالا شراب پی کر ہولی کھیل رہے تھے اور ویواد جب ہوا تو ویواد بڑھتے بڑھتے مار پیٹ تک آ پہنچا اور پھر اس دوران داردار اتیار سے عملہ کر واردناش نے اپنے دوست کی ہتیا کر دی آروپی کی تلاش میں فیلحال پولیس جھٹی ہوئی ہے اور رائپور پولیس لائن میں آج پولیس کرمچاری ہولی منع رہی ہیں پولیس کے جوان تھاگ گیت پر جھوم رہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو گلال لگا کر اس کی بدھائی دی اس موقع پر رائپور ایس پی نے کہا کہ بہتر پولیسنگ کے چلتے اس بار پچھلے کئی سالوں کی تلنا میں اپراد کم ہوئے ہیں ہولی کے دوران شہر کے چپے چپے پر پولیس پل تینات کیا گیا تھا پولیس لائن میں موجود ہے اور یہاں پر ہولی دھوم دام سے منعا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پورے پولیس کرمچاری ہے جو کس طریقے سے ہولی منع رہے ہیں خوشی ایک طریقے سے دیکھے جا رہی ہے سبیر رنگ گلا لگا رہے ہیں ہولی منع رہے ہیں ہمارے ساتھ ایس پی موجود ہے ان سے چرچہ کریں گے سر ہولی کی سب سے پہلے بہت سب کامنا ہے آپ کو بھی ہولی کی دیر ساری سب کامنا ہے پچھلے دو دنوں کی لمبی ڈیوٹی کے بعد پولیس کرمیوں کو آج موقع ملا ہے ہولی منعنے کا اور پولیس لائن کے یہ سائزن میں جوان بڑے سائت ہے اور ہولی منع رہے ہیں سر آپ بہتنا ہوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ پچھلے سال کی کم جو ہیں وہ کرائیم ہوئے ہیں اس کے سب ملے اس بار اپراد بھی کافی کم ہوا ہے اور کافی یہ رہت لینے والی بات ہے کہ پھرسلے کئی سالوں میں اس بار بہت کم اپراد ہوئے ہیں بلکہ سنگ آکڑے اس کو بتاتے ہیں جو ایک اچھے پولیسنگ کی بات کہی جا تو اس کی وجہ سے ہے اور کئی نہ کئی کڑائی ہماری جو ہے وہ سرنگ لائی ہے ابھی سرکچہ ویوستہ کس طریقے سے اجلے میں ہم لوگ جو ہولی کے پہلے اور ہولی کے بعد بھی سرکچہ بنا کر رکھتے ہیں بسے اس راچار سنگتہ کے دوران ہماری سرکچہ اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ کئی کوئی اپری گھٹلا نہ رکھتے ہیں یہ ہے سہر کے ایسپی جنہوں نے بتایا کہ سرکچہ ویوستہ ابھی بھی پوری طریقے سے چاک چوبند اور دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو پولیس کمچاری ہے وہ ہولی منا رہے ہیں کیمرامین راجین سنگھ کے ساتھ آکار شکلا نیوزے ٹیم رائیپور 36 اور بھوپال میں آج پولیس کمچاریوں کی ہولی ہے آج ہولی کے دوسرے دن پولیس کمچاری ہولی کھیل رہے ہیں چونکہ ہولی والے دن ڈیوٹی تھی تو آج موقع ملا ہے نیرونگر پولیس لائن میں کمیشنر سمیت جلے کے سب ہی بڑے پولیس ادھکاری موقع پر ہولی کارکم میں شامل ہوئے پولیس کمچاریوں کے ساتھ ہولی کھیل نے پہنچا آپ کو بتا دیں کہ ہولی کے دن پولیس کمچاری ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں ایسے میں ان کا جو چکار ہے وہ ٹیٹا نہ رہتا ہے اس کو لی ایسے آج کی کیا جا رہا ہے اور ایسے میں ہولی کا یہ چودرش آپ دیکھ رہے ہیں جمکر ہولی منا رہے ہیں بوپال میں پولیس کمچاری رائپر میں پٹائی کا ایک ویڈیو سامنے آئے سیکیورٹی گارڈ پر کالونی کے لوگوں سے مار پیٹ کارپ لگا ہے بدماشوں کو بلا کر کالونی واسیوں کی لات گھوسوں سے پٹائی کی موبائل فون چوری ہونے کے شک میں بیواد ہوا تھا اور بارہ سے تیرہ بدماشوں نے کالونی میں گھوس کر مار پیٹ کی اور بدماشوں نے سی سی ٹی وی کیمراز توڑنے کی بھی کوشش کی کالونی کے دوسرے کیمرو میں قید ہوئی پوری گھٹنا گھٹنا میں تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کئی بچوں کو بھی چوٹ آئی ہے نیو راجیندر نگرسان اکشیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور آپ پتہ دیں کہ یہ جو مار پیٹ کی بات سامنے آئی ہے موبائل چوری ہونے کے شک سے اس کی پوری شروعات ہوئی تھی جب بھی یہ موبائل چوری ہونے کے شک میں بیواد ہوا اور اس کے بعد ایک پٹائی کا ویڈیو سامنے آئی ہے دراصل یہ اسی گھٹنا سے جڑا ہوا ویڈیو بتایا جا رہا ہے کالونی کے گارڈ اور کشیطر کے کالونی کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ کچھ بیواد ہوا تھا کسی بات کو لے کر اور ایسے میں سیکیورٹی گارڈ پر کالونی کے لوگوں سے مار پیٹ کا عروپ ہے یوگل تیواری ہمارے سیہو کی جڑکے ہیں مارزاد یوگل ایک سی سی ٹی ویڈیو دکھائی دے رہا ہے جس میں کچھ ستھی ہنسک ہے کہاں کی یہ گھٹنا ہے رائیپور میں اور کیا کچھ ہے یہ پورا معاملہ بلکل دیکھیں گارڈ کی گھنڈا گردی ہے اور یہ موبائل چوری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے بارہ بادماسوں کالونی میں گھو سر کے مار پیٹ کیے ہیں بادماسوں کی گھٹنا ہے وہ سی 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 بھی میں قید ہوئی کالونی کی دوسرے کیمرے میں یہ قید ہوئی ہے اور یہ پی ایم آواز جو پریسر ہے کالونی دیوکوری املیڈی اس کی گھٹنا یہ بٹائی جا رہی ہے اور اس طرح سے موبائل چوری ہونے کے بعد اس سے سک تھا اور سک کے ادھار پر کالونی میں ہنگامہ مچایا اور مار پیٹ کی کچھ بچے ہیں اسے بھی چھوٹے آئی ہیں اور تین لوگ ہیں جو گمبیر روح سے گھائل ہوئے ہیں اور اس طرح سے کالونی اندھوز کی زیادہ کی دیت اپنا مار پیٹ کرنا ہے اور ساکش کو چھپانے کے لیے سی سی ٹی وی سوڑے بھی گئے تھے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور اب چناب کی چوبیس بڑی خبریں سینل راکٹر بوہن گیادف کا چنابی دورہ آج ساغر کے سرکھی ویدھان سبھا کے بلہرہ اور راجگر کے چچوڑا ویدھان سبھا کے لیے کریں گے پرچار ناری شکتی وندن کر